موسیقی 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 اپنے جیفتی اسے مجلے سنوں اپنے بارگاہ اچھ کبول فرمائے اس زد کردست کا ابانہ نے مجلے سہا جا معاملین اور شرکان مجلے سہا جا مرد و مستورات سخت شرک مقاسد قول فرمائے یا ربنا محتاج خدا ہے محتاج دعا ہے و آمینہ کے خدا تو بینیاز بندنان صدقل کو انہیں بہت بڑی دعا خدا یا بہت کے سیدہ اس در کی تیرہن والے ہر کمزور اور مجلوم دینی فرضت فرمائے واجب سمج کی آمینہ کھنا اور اس دعا کوئی اور ہر عبادت کا مقصد دعا ہے اس ذکر دی سماعت سلج میدانی معاشر جبت مصطفی تمام حاضرین لی خود شفاعت فرمائے سر پردے والی وارستہ پلک جبکن تو پہلے ضرور ہو رب صلی علی محمد امال محمد و عجل فرجہ قارم امال محمد و عجل فرجہ قارم اوجب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امال بادو قال اللہ تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم امال قازلین الگعزہ و لا افین ان انہا السلواء امال بادو امال بادو جو ہے جی گزار شاہد شکل کافی لیکڈ ہویا بیٹھا ارادہ تحیید درہ تفسیح میں بس پہندہ بٹے میری کو لیتھو رہے تے رشکی کافی سارے بجالس بھی ہیں میں اشدو دنبیلے شروع میں نہیں پتا کس پڑھنے والے کیا پڑھیں میں کہترہ چار ذاکر سنے شام تک گوندی رہا سی میں چاندھا کہ عادتِ روز و تھوڑا حق عدا کریے میں بنو سخت ہوئے امام دے فضائل بھی سہت کروانا ہوں جی گرہ بندہ آخری پرسی میں آخری ذاکر اور تفسیح میں فضائل بھی پرسی فضائل بھی پرسی فضائل میں پرسی فضائل میں پڑھتا چاہتے سنسلہ امامت سنسلہ امامت سنسلہ امامت سنسلہ اسمت سنسلہ ماشون علم العادہ دی دنیا جو پاورفل عدد آئین موشہ کازم دے حصے امام سنسلہ ماشون ناما سات عدد عباس نو عدد حسنائن دے مادہ بس بس اشارے پر ایسا تفسیح میں موشہ ایک نام پہلے تو مشہور موشہ سرکار موسیق نے جا فرد ناما تو پہلے نام موشہ حسن پہلے نام موشہ پہلے نام موشہ موسیق نے جا فرد ناما موسیق او نبی نام موسیق اے ولی نام موسیق مل فرق و بینہم اس عزیز طلاق کے آخری بند تک قیمت چندی اگر تربت ہو جو موسیق نے جفر ہے کہ او موسیق موسیق نبی اے موسیق 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 ولی مل فرق و بینہم مل فرق و بینہم موسیق موسیق اور اس موسیق بنیادی فرق ہے کہ او موسیق سبت پہلے موسیق آسیہ آکھے اس موسیق نبی نام موسیق سبت پہلے رب رحمان او جناب آسیہ دے موچ نکلا انہو موسیق فیران دے سات محلے دے ساتوا محلے انہو کھویں دے محلے ابیز محلے ابیز دے سیریاں دے قریب دے یا اے نیل گزردہ توجہ ہے اسے مقام تے پہ انہا شجر کاری کیتی ہوئی تے پہ درختان دے جھننی ہم پیادی ہے موسیق تے حضرت موسیق علیہ السلام انہاں دی واضحانے صندوق جبند کر کے تے ٹوریاں دریاں لہرہ انہاں درختان دے قریب محلے ابیز دے قریب لے کے آئیاں آسیہ لے موچ نکلا انہو موسیق یہ جو ہے موسیق کیونکہ مو اکھا میں دے پانی نو سی اکھا میں دے لکڑی نو دریائے کے آیا دریائے جو گزر کے آیا اس وقت اکھا گیا انہو موسیق اس موسیق سب تو پہلے آسیہ اس موسیق سب تو پہلے رب رحمان فرمائے جلدہ رب میں یاریے ہیں میں پریشان نہ ہوما من فرد پہنہ ہوما اس موسیق اور اس موسیق کو ہوتا رکی جڑا دریائے نیلی جو گزر کے آئے انہو موسیق نبی آدین جڑا دریائے اسمت جو گزر کے آئے انہو موسیق موسیق سب تو پہلے رحمان فرمائے موسیق سب تو پہلے رحمان فرمائے جناب موسیق فرمائے رب انیو بتلتو منہم نفسا فا خاف باری الہ میں انہوں لوگا میں ایک بندہ مارا رہے فا خاف میں در کا میں تعدیدہ در کے زندگی بھی گزرے گا قرآن پر حضرت موسیق تین مقامات پر فرمائے میں فران تو پر لگتا ہے ملخر تو بین الموسیق موسیق موسیق اور موسیق علیہ چفر کے کیا ہے موسیق زمانے کے فران تو در کے زندگی بھی گزارے گا اسو موسیق نبیہ تین زمانے کے فران تو در کے زندگی گزارے گا اسو موسیق قازم موسیقی موسیقی عالم ایمام سابر ایمام فازل ایمام خالیس ایمام ابو رضا ایمام باب الحوائد ایمام توجہ ہے ایک ایسا لقا پہ تشریح کر سانے مشیبہ کا جملہ پڑھنا ایک ایسا لقا پہ سانے ستو ایمام دا میری معلومات مقابل کے لئے آج تک ممبر نہیں آئے سانے ستو ایمام دا لقا پہ المتقلم بر قرآن جو تھی فرما لقا پہ المتقلم بر قرآن یعنی سوائے قرآن دے کلام نہ کرنوال ہاشنے میڑے ہاشنے میڑے کے ویسے دو افراد جنہیں لقا پہ المتقلم بر قرآن ایک کنیزے ایک سزدہ ایک مسطوری ایک مرد ایک فضل ایک موسیٰ شاہد جناب فضل دے پارے تا روائی تھی مشہورے ماتقلمت منزو اشرین سنتا اللہ بر قرآن پورے ویسا جناب فضل سوائے قرآن دے کلنے کی آئیم میں چلنگ اگر مشہور ہے تو یہ حیرت سرکار موسیٰ جا فرقا المتقلم بالقرآن سوائے قرآن دے کلنے کی یعنی سن ستو ایمام دیادت پر اگر کوئی بندہ آ پھر سوال کرے آنا سوال نے جواب ہے جو میرے موتا فوراً قرآن دی آیت جاتا دے اسے قرآن دی آیت دے وجہ سارے جواب موجود ہے توجہ ہے مذہب اہلِ بیتش عرفان ہوں دے عرفان مذہب اہلِ بیتش آرے فندر مذہب اہلِ بیتش تصوف نہیں ہوں دا سوفیہ مذہب اہلِ بیتش نہیں ہوں دے لا رہبانیت دین دین جو رہبانیت نہیں مذہب اہلِ بیت نہیں آتا بھی اولاد چھوٹے گھر پر چھوٹے بیوی چھوٹے والدائن چھوٹے حقوق کے بندگان چھوٹے کل ہی جاتے تو دھوان لال ہے تے ساری زندگی دھوان تے گزار کے تو مروا مذہب اہلِ بیتش نہیں یہ تصوف تصوف مذہب اہلِ بیتش حرام ہے مذہب اہلِ بیتش اولاد کولنک رشتہ دار کولنک والدائن کولنک اسے معاشرچ رہے مذہب اہلِ بیتش تصوف نہیں ہے مذہب اہلِ بیتش سوفیہ نہیں ہے مذہب اہلِ بیتش اس بجمعی دیتا ہے جو حیرت کولنک مذہب اہلِ بیتش یہ رفان ہوتا ہے سیدھیاں چارج اور نیٹ کولنکے ریکھو محمد میں تو مدفع شدی داد نہیں ملدا داد آگی نہیں ملدا ہم ایک دل میں ہر نمبر تیار کی وہ میں طور نہیں آتا ذکر حسین نے محفلے جگر بہت چلے گئے کیونکہ عبادت ہوں دی خضور دی خشور دی اکتہ کوئی عبادت نہ ہوئی بندہ پڑھے نماز تلوی نو نو باستی ایک دیزار اس میں کرتا وہ ہو نہیں کرتا ذکر حسین چکر تھک گیا کر بہت چلا گیا کر لیکن اگر مئیلے سے حسین سن لیے میں پڑھا کوئی پڑھے بھائی حسین پڑھے بھائی راست پڑھے کوئی پڑھے جس کے لیے کوئی پڑھنے والا آل محمد دی فضیلت بیان کر دعا دینا دے ہاتھ چانا چاہ کم سے کم سائن دے فضائل دے مسکران در ہو جی جی میں پوری گل سونا دینا پوری گل سونا دینا میں سچی مام دے سچی فضیلت دی حدیث پڑھے جا فرے مسکرابے اللہ چالی سالہ دے گناہ ماف کر چاہ نہیں ہر چرے دے مسکراب نہیں آئی ہر چرے مسکراب نہیں آئی نہیں 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 دور دا مساہ گل میرے کو گل لگ دی بیش تکان کار وگل میں پوری کرنی پوری کار کیا جی ایسا دے سچی مام سچا بیٹ ارشا فرمیدے صاحب امام سلی سچی فزیل لگ دے ہر دفع مسکراب اللہ چالی سال مان دے گناہ ماف چکر دے اگر کوئی بات بات تو بات نصیب پا آدے سچے فضائل سنکے مدھے تی ہر دفع انکار وٹ چپا ہوئے اللہ چالی مومنہ دے گناہ کٹھے کر دے کل ہی دگا دی پا چھے گناہ نو مل آدے آدے اللہ چکری آدھ آدھ سانچے پا آدھ سانچے لگ آدھ 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 بسم اللہ علیہ السلام توجہ ہے کہ غور ہے مری گزارش مذہب اہلِ بیتر تصوف نہیں مذہب اہلِ بیتر صوفی آئی مذہب اہلِ بیتر عارف ہوگی جتنے سارے سارے درویش گزریں یہ حقیقتہ در صاحبان عرفان انہ سارے درویشن شہباز پلنگر پلار بفاجر مولین الدین تاکہ انہ سارے درویشن اللہ دی معرفہ تاہی رسول دی معرفہ تاہی تیالی دی معرفہ تاہی یعنی مذہب اہلِ بیتر عرفان ہوں بہتر تصوف نہیں ہوگی وہ تصوف کو مخلفت نہیں کرتا تصوف اگر صحیح معنی جو ہوئے تو ہو سکتا ہے کسی مقام کے ٹھیک نہیں ہوگی مگر اہلِ سنت نائی ہے تصوف ہے مذہب اہلِ بیتر عرفان ہے گیا تصوف انہیں جہاں سارے دو شروع ہویا اور صالد صفت پہلا لقبی سید العرفی مرشیف علیمت جنہ دا اپنا فرمانے من عرف نفس ہو فقط عرف نفس رب جس نے اپنے نفس کو پہچان گیا اس نے رب کو پہچان گیا مولا علی نے اللہ دی معرفت کتنی قریب کر چھو دی ہر وقت معرفت خدا کا ذریعہ تریج ہے مگر کونہ لوگیں جو بڑے بڑے صوفیاء گزرے مثلا عبراہیم بن عطاہم مالک الدینہ ثابت نباتی شفیق عبت کی پریشانتہ نہیں ہوگی اس سارے صوفیاء سلسلے کے اہلِ سنت جو ہوگی اہلِ سنت جو بہت بڑے صوفی ہیں جنہاں اکھا میں دے شفیقے پر خی اس کو بہت انام بار صوفی لوگ بڑا احترام کر دیا بڑے منزلت بڑا مقام آئی اس میں مسلموں ہیں شفیقے بلخی رویت کر دے کہ ایک سال سلسلے صوفیاء نے حق دیلہ دکھیتے ایسا سارے ایسا صوفی ملکے نا بلکے بیٹو اللہ دہج کر دے یہ آئے حق دیلہ دے کر کے سفر کر دے کر دے سفر پہنچیں منزلِ قادسی جاؤ منزلِ قادسی آجی مین شہراتے بہت درشتی حاجی آنگا کچھ حاجی تھا تے سمام لڑینے پہ ہے کوئی چڑھینے پہ ہے کہیں دینا تے لوگا یہاں ہم تے کوچھ آنکل لے حاجی یہ آئے میں قادسی آجی مین شہراتے یہ کوئی بادشاہ دیت ہے میں نے اپنے بادشاہ دیت ہے بھائی نام نہیں چاہتا یہ آئے میں کوئی بادشاہ دیت ہے صدق کے روچے پاسے بیٹھے کجھے دینا لیتے بیٹھے سافت لگتا پرانا بھی آماما پرانی بھی سیاحانہ دی آبا کہ چمڑے دینا لیں زانہ تے ہمتھا یہ آئے میں ہوں تھی حالت بیک کہ سمجھے اے ہی کوئی منگن والا فقیر اس ارادت بیٹھے کہ اسے حاجی نو قابو کرا کہ میں حاجی نو سوال کر کے اپنا مطلب پورا کرا یہ آئے میں تے لیچے ارادت کی تیسے بند ہے تو دانو فقیر نو سوال ہینا میں سمجھا ہوں پہ ادا کے حاج تے خرچہ پہ کرنا میں دی تو کسے امیر بندے نو قابو کرتا ہے حاجیتے ضرور سوال کرنا ہے یہ آئے فقیر سمجھے سمجھا ہوں گا ارادہ کر کے میں اسے فقیر پہ قریب لیے گا یہ آئے میں کوئی گانہ کی تھی پاکشاہ نے سر چاہا را فاہ را سبو پاکشاہ نے سر چاہا میں کوئی گانہ کی تھی میرے پاس بیٹھ کے پاکشاہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے بیٹھ کیا کہا کہ یا شفیق کو کالاللہ تعالیٰ فی کتاب پہ فاکشاہ نے بھو کسیرتہ من الزن انباؤززن اسمون پاکشاہ سر چاہا کیا کہ اوہ شفیق دنیا ہم کا اللہ قرآن کی شاہد فرمیتا ہے زیادہ شک نہ کرو پاز شک گناہی دیکھیں تری زمانی آنی تری آنفاتی زیادہ شک نہ کرو کیونکہ باز شک گناہی ہوں دیکھیں میں تمہیں سمجھے تکڑ کوئی جرد ہو نہیں کوئی غلطی ہو نہیں معافی من توبہ کا دروازہ کھو دیکھیں شک ایک ایسا جرد ہو نہیں کہ بھنکے نہ کرے خود جعفر احمد نے بلدے سوال کی تھا مومن سوال کی تھا مولا یہ فرمو اصلاب بنانگار ہے کوئی معشون کوئی مثال تو غلطیاں ہوئے دی ہیں انہیں غلطیاں دے کفارے بھی ہیں توبہ دے دروازے کھولے بھی ہیں ہے مولا ہر غلطی دی معافی ہے امام فرمائے کوئی غلطی ہوئے نہیں ہر غلطی دی معافی ہے مگر ایک غلطی بھولتی نہ کرے مولا کے نہیں امام فرمائے لاوت تو شک فی ناو صدق کریم ہمانے تو شاک نہیں جب نے سمجھے ہوگا جیسا سمجھے ہوگا جیسا سمجھے ہوگا جیسا سمجھے ہوگا جیسا سمجھے ہوگا فتتہ نے مو کثیرت ممینا سن پریشانتہ نہیں ہوگا موضوع پسند آرہے ہیں اگر میں آرہا ہے فاجتہ نے کو کسیرتا میں نفسر اینہ باؤس از زن رسک زیادہ شخص نہ کر بعد شخص گناہی ایاد ہے میں نرد اپنے دل 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 میں تسمجھائے منگن والا ایتا دلہ لے ارادے سمجھ سو دا میں سلام کر لے میں تسمجھائے منگن والا ایتا دلہ لے بھیجان ایاد ہے میں آپ نے آپ کو واقع تیرے تو ہو گئی یہ غلطی تیرے تو بھول ہو گئی پتہ نہیں کوئی کریم ذات ہے پتہ نہیں کوئی عبدالے وقت ہے پتہ نہیں کوئی قلبícia چل Progress ایک ہماری بیٹھ روائے ناکہ ہماری بات جاؤ پر سا یا دے ماں فیتہ ارادہ کر کے میں سلچائے تے بادشاہ نظرہ تو غیب ہو گئے کہ انتحان لیے تو رجب ہے کہ آپ جیستعمال کرنا یا دے میرے تین دے بڑا عرمان ہے بڑی مایوسی رجب پتہ نہیں میں کہیں دے تے چھکار بیٹھاں پتہ نہیں کون کریں جاؤ چل یا دے تین دے اران دے بھیدی آنگلے یا دے تین دے تین دے رامہ پریشان لے میں حاجنہ دے نام صوفیہ دے نام سفر کرنا شروع کرتا سفر کریں دے کریں دے میں ایک وادیے جو پہنچا جس وادی تنام ہے وادیے فضا یعنی فضا کی بڑا شیئر کے سامنے تھا مجھے تنام ہے وادیے فضا فضا پی وادی فضا پی وادی فضا پی وادی ہر پتہ تی طاعت قائد نہیں چاہیے جنہوں پتہ مجھا بے لے بیٹھ کیا ہے اُن دے باستے پڑھا پڑھتا میرا دے میں آپ یہ فضا اس پہنچا میں لیٹھ ہے اوہ آپادشاہ ہے سہرہ کے درمیان جو مشتمہ ہوئی چلی پڑھتا ہے اوہ آپادشاہ کوئی تصویم بھی پڑھتا ہے یعنی میں لورنا لکانا ہے ہاں جرہا تصویم هو آدی شاہ بھی پڑھتا ہے سہرہ تے ذرے بھی ہوا تصویم پڑھتیا ہے ساری شجر بھی ہوا تصویم پڑھتیا ہے باشخدہ ہوا، باشخدہ ہوا میں ایک چانت تک ہو رہی ہیں یا 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 پہر 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 پہی سہراج جنبی ودس بیٹھ پہر پہر سہراج شجر بیٹھ پہر پہر یادہ تصفی سنکی مطافی تیر مہمیں مگر بودی تصفی تو متاثر ہو تو میں آپ نے دلج کی تیو توبہ ہونوے پھر قرآن کرنا یادہ ہی میں آپ نے دلج کی تیو توبہ میں اللہ لوا کے مالک رحمان میں جان گرتا نہیں یہ تصفی رہ سنکی ہے جو ایک الہی بنت ہے تنگلے یہ پرک دواستہ میری توبہ کو بور فرما یعنی کہ توبہ میں دلج کر لی ہے ان میں اس انتظام چلی ہمیں جس طرح میں یہ نماز و مقابل فورم من کے قدمہ دے جھنکنا میں ہمتا فہد من کے معافی برسا یعنی کہ بس اس بادشاہ سے نماز کا چاہتا بھی میں قریب پہنچان توڑ کے گئی ہیں میرا ایرابی آور میں بادشاہ سے قدمہ دے ہاتھا رہا اجیے میں کوئی داد نہیں کی تھی بادشاہ پھر سستا میرے پاس میں ایک فکر لیا شفیق کو کام اللہ تعالیٰ فی کتابی وَأَنِّي لَغَفَادُ لِمَانِكَوْا شفیقیون انا اللہ اللہ قرآن علی شاہد فرمید اگر حمدہ سستے دلال توبہ کرے مئی مابا کتھ میں آج دنوں سے کچھ ادا کرنی وَأَنِّي لَغَفَادُ لِمَانِكَوْا اللہ قرآن علی شاہد فرمید اگر حمدہ سستے دلال توبہ کرتا میں یہ معاف کر چھوڑے گا یعنی میرے جس میں سے پھر لفظ رہا ہے میں نے سمجھائی دلہ دیکھتے کوئی راگے نم دیکھتے یہ آیت پہ دستی ہے یا اللہ نے فیصلہ دیکھتے یعنی حمدہ دلی چاہے پہ ہم تعارف کروا جو اے بادشاہید کام تعارف کروا جو بادشاہید کام یعنی تعارف کا ایرادہ کر کے میں صاحب چاہے دلت ہے یعنی حمدہ دلال توبھر گئے ہو گل کو کام آدی گل کو کام گل کو کام آدی پر زیمان ختم کر یعنی حمدہ دلال توبھر گئے ہو گیا تا آخو صدا احساس میرے پھر لے چھوڑے گا کسی مقت مقام کے ملاقات ہو گئے میں بچھتا سی جو ایک قریم عزاد ایک قوم یعنی حمدہ دلال پھر سکر کرنا شروع گیتا سفر کر دے کر دے کر دے کر دے میں پہنچا منزل زبالہ منزل زبالہ ہی انہیں گلوی دوران کے راستہ کارے امام شاید سفر پڑھایا منزل زبالہ تیائی مزرہ مین زیرہ این مزرہ مزرہ ایسی باتی موقع میں دے اس مقام تو ٹھانو چالا ملے گھوڑا ملے پٹھے ملے دن حاجی قیام کرتے ہیں وہ مزرہ پڑھایا ہے اس مقام پانی دکھوں موجود ہے شیئر کے اس جملے کو پورا ملک کھولے یہ کہ میں مہور پڑھا ہے اگویسی راتی تھی آپ نے مرنے تھی اپنا مزار یارے اس کے لئے میں منزل زبالہ تے پہنچا میں مٹھے رو ہوں بادشاہ منزل زبالہ تے خودے کنارے دکھا گئے اس بادشاہ نے آپ نے بغلے چہت پائے کہ پانی دہتے خالی جام پڑھا ہے خالی جام تڑھے کہ اس رکھتے خودی مندر ہواہ جھوہا جو ہے وہ پرپند ہے تھی ایک خودے اگر میں حیران ہویا پرپند ہے خودے سرچابرہ جملہ سمجھے بادشاہ اسمان تھوڑی 약간 ادھار Lightning اسے ہاتھ contour ہاتھ contour ROP اسے رکھتے چھو گھر معلہ مائند رحمان میں观سل Beyonce تو ہے میرا پیس مان میں مساسر آدمی امپائنی więcej ناگچان میں آپ کیا برتن رکھا ہے خودی مندیرے تیری چلی ہوئی حوالان میرا برتن دیکھتی ہے خوبے اور رشتے تو بچ گئے یا مصافر کا برتن واپس کار یا مصافر کا پانی بھیر یا مصافر کا برتن واپس کار یا مصافر کا برتن واپس کار یا کاؤسر کا بولو بولو کس تھے یا کاؤسر کا پانی بھیر یا کہ میں سمجھتا ہم جو اللہ دے فیصلے جانے گا یہ تا حوضر کاؤسر کا مالک معلوم ہے صدقے ہو یا کہ بادشاہ صدرہ تو غیب ہوگیا چھوڑی تیمہ بزنان بادشاہ صدرہ تو غیب ہوگیا مگر میرے دل نے پھر ہی حساس ہوگیا میں سوچیندہ رہ گیا پتہ نہیں کریم ازاد ہے کون کاش بھی دنائی تا رہت ہوگی چھوڑی تا کاؤسر کو پانی مگا لیندے چھوڑی تا دینا دے راستہ لیندے چھوڑی تا اللہ دے فیصلے سامدے پتہ نہیں ہے یہ ایک کون ساچاونا آخری جملہ اور یہ ایک سنو ایوشی اس میں دن ملایا موسیم نے جا فردی روشنی حرچے ری دیا جائے حج دے روز دا حق ودا ہو جائے حق ودا ہو جائے یہ آتے میں پہنچا پیت اللہ پیت اللہ اچھا رشت ہو جائے بہت زدہ رشت ہو جائے رشت ہو جائے موسیم نے جو نمار موک کے حج دے اس وقت قریب پہنچا میں بیپل آکے سفر چپڑ رکھے حج دے اس وقت میں پہنچا پیلی رشت ہو جائے اچانت میں لکھے اوہ بادشاہ اوہ بادشاہ بیت اللہ دے قریب آدھا میندے یہ اوہی دی میں بادشاہ بیت اللہ دے قریب آدھا میندے مجمع خود کو تخوڑ ہٹ دا میندے اس کا بڑا بندہ ہے کیجئے ہاتھوں جیساں رہے ہیں اے دری مہربانی اچھی مہربانی اچھی مہربانی اچھی مہربانی اچھی مہربانی اچھی کچھ ہاں گدا ہویا یا روزے یہ کوئی نہیں اسا سارے قابر دیمالکی ہون حامل والا قابر دوارس سار میں گھنے دتار و سطف کروا اکھنگا ہوا موسفر فنجا اشیعہ دستم امام نامن دیئے در موسفر القابل پھر دور آئیے اس کے بعد مصفت دیکھ چملا قائل اتنا ہیتنے پڑھنا چاہتے آلی کی بھی سابر کی فاسل کی باب الہوائی چکر کی ابو رضا موسفر جعفر شیعہ قوم دا چار سالان دا بچہ ہوگے ہر مل قبضتن امام دا برسگے رضا دے باب دا ایک ایسا سکتا بے حرفیہ دے دل کے لکھ ہوئے چوزہ سالان دا کہتا ہے آخری ذاکر مکم مل قبضتن امام دا موسفر او فضائل بی برسی او موسفر بی برسی او سکتا ہے اس دن میں تا ایک حصہ جگہ موسفر کون دی چودہ سالان دا چودہ سالان دا چودہ سالان دا چودہ سالان دا اس جن سے امتظامات لیتھیں اپنے عزیز اندرہ شریف پہ ماشاء اللہ کافپ ساللوم شاہین عزا کریم پرنڈوالے اور مجموع کافی زیادہ رشن کافی زیادہ اور میں سمجھتا ہے کہ ہر مومن دے لجت احساس ہے اور اس سے بس ایک فضائے جرا گھٹا بھٹا پہ سنجھیں کہ غریب تو غریب بندہ دنیا تو گروہ نہیں کہ اونہ ہوئے نہ علام تیہار بندے اس کے بوہے دیوانے کلتے ہیں بوہے تو جنازہ نکل سی ویسا ہے کبرستان تام رستے آجتے روز ودے روندے ہیں کائنا کے چھو واحد جنازہ جانا زندہ میں تو براندھا کبرستان نہیں گیا پھلے برداد تھی ہے اس گریب نے غربت کچھ حق ادا کرنی خاتے آئے میں نے جملہ آگا کی تھی اس کے بعد دو بین چکران بہت ہی دی اپنی قسمت کم والدی تھی بغداد والدی اپنی قسمت دیوہی او ترپ ہے اوہی اے ترپ ہے فرق سے تیتنا ہے اوہ سیخہ تیترپ ترے پتھرہ تیترپ ہے آج رکھو دو جورے بھائی دو جورے بھائی اللہ اللہ دو جورے بہت سیخہ کے پر دیوہی بولو بھجموں میں نے موڑا اللہ اللہ بھائی بولا سامتا نام بھائی مسائل سکتا ہے دیوہی بولو پتھرہ تکرہ بھو سکتا ہے جس ساری اولاد بڑی کریم اولاد دیوہی ہمتر کریم پتھر بھائی بھائی امت نہیں پیچھا آکم والی بی بی دہی کرم سنا جدہ بی بی دی ناکہ مر گئی بی بی دی ناکہ مر گئی شہزازی ایک اونہ ان میں میں سج حج چاہے رکھے ناکہ گئے تھے رضا بھائی بھائی کھڑیا دی آکھ سفر اکھ میرا نکھا ایسا مہم عظم نے دیا وعدہ پئی کر دیا میری جندہ دی سوار ہی تو سکتی بھائی سکتی گواہ سکتی بھائی 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 نہیں کرتا جی ایک لاز ایک سوار میں مجمد زیر اچھوڑی رہ بھائی سوچے سو ہو سکتے موچ ہائیں کرو انہیں ہو سکتے آپ کے کیا سوار ہوجدے ایک پہاور سفر پہاور میں لائی آتے چاری گھا دائے سوچے جیسی سفر کیا حیوان مر گیا رضا دی بھین دے کیا بھین سکتی ہوجدہ حالانکہ اون دی موک سہراد جان گھوڑا پہاڑ دے سہراد جان اور کتنا سخت جان آئے سفر چل جگ گیا کہ میں فرما عباد پہ کر گیا جند بھی میری سفر تن خوصے اسے وصل زاکرین وائز تن سنوئے دن کہ ایلہ سخت اوکھا سفر تھا رضا دی بھین دی پہ رکھ دیا زمین سفر کہ رو گیا کہ ہوا میرے میرے خون دی نشان بٹا اسے نام محرم دی بولو دی نام پہ بنی پڑھ روائے تی ڈی آوک آئی کہ بیمی دی چادر کھٹ گئی تا پہ زور تا پہ زور تا پہ زور پتہ نہیں کہیں رس سک گیا کوئی نہ بھرا کی غل قد دی کہانی بیمی تک پہنچی یا کوئی نہ میں ممبر شبی میں کھڑا جھوٹ ہو لان ارد دن والا میری شفا آت پرے اِنہ اکھا نال میں پڑھ ہے اِلی کمزور کیوں ہوئی اکھا نال پڑھ ہے اصل کل ساوا دے کمین لوگ رزا دی بھینڈ پہلے زہر پڑھ ہاتھ موک کے آن پہنچی ایک قوم دے بہر خجوراندہ ہے کہ جھونڈا یہ خجوراندہ جھونڈے چھونڈے چھونڈے رزا دی بین بیٹھی دائی نے پیدا چھوٹ دے ساکرین جان دن کافی تفصیل آت چھوٹ ہوتی دائی میں بہر دائی اس آنڈا کے جمعہ کسی نام مہر دے شیعہ کے رہن مائل ساری طرف شیعہ کے وقی کے مہر بات یا کمس وزگا تو کٹھے کرتے انہوں مانک دس جو رضا بین آئی بیٹھی بیٹھی او مادمیا اٹھائی بیمین خجوراندہ چھوٹ جس لیکم شہر تاکل ہوئی یہ فتح ای اللہ تھا و تعجبت حیران مرحبا جبے سمجھے پر بین بلند ہو گئے پتہ نہیں کال اللہ کیوں لائے رائے ایک مسطور کچھ ایسی شہر جو موسیٰ تک گھر کے رہے اسے نشان نہیں کی دی گھر پر چیئے تک لپا موسیٰ سامنے سکر جگا کیا دی میں حیران پی ہوں نہیں تو کال بہنی مہمان آج رکم 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 اسے رضا دی بہنی مہمان جو میں پڑھے میں اپنے لفظ آزام نام جب موسیٰ پتہ چل گیا نا کہ رضا وری بہنی سامنے مہمان موسیٰ سب پہلے کم شہر جام مسجد مینارت چڑھ موسیٰ تو بڑا مومن تائم کوئی نہیں آزام کیوں بھی موسیٰ موسیٰ عزام بچامن والے بہن مہمان 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 دو منت کرن آیا گری منت پہلے منت کھالے کپڑے لہا اچھا سفید کپڑے پا رہو توڑے ٹھکی ہوئی چند دن آرام کر سائی ناد سائی سون جن ملن پہ بہن دی اے شکو اے کم شہ کی سید زادی نال موسیٰ زوجہ کے ٹرپی یا رزادی بہن علمان دکھاتے تھے اور پر سوال جس لئے مذکور پہ جیان رزادی بہن دکی رہا لگتا یہ تھا ہی دو اگر پن مٹ بعد اللہ لگائے ددائیں تری مذکور آن قریب آئیے عجیب منظر آئیے لزادی بہن پتھران مہر کے سوسی ہوئی تفدہ زورا پتن کم زورا ایک مذکور قریب آئیے جا کے جگہ ہے جو ساریاں مذکور آم آم کی تھی اچھ آئے گھر کیا دی چاہ گیا آئی آئی نیزہ ملان آئی آئی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی آج آگ دو سو دیکھ دو سو سو بسم بسم زکر بسم 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 آ terminal مرحبا آئی میل مگر یعنی می ی سارے مجھ میں تکاں میں سماطم کرنا ہے رضاو تھی بھینڈی جا کی میں تو آج کے روز دکھ سمیت آئی دیا والا یہ پچھاڑھا لوگ میں جانتی آئی سے چاڑنا کیم ہیں دائی قریبہ یہ رضاو تھی بھینڈی کرتے مو چلائے اگر مار گیا یہ جا گیا رضاو بھی مانا ہے اکھی باندھائے نوازہ دیئے ہو میں رول گئی ہے سجوے 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 مرحبا 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 لمانی پڑھنا جا میں چاہتے تھے چھوڑ دینا کو جملے والپوری شاہتت کڑان پڑساں دادا رضاو دی پھینڈیا کھولیے جسے لے مایاں تیدیر پئیے مایاں نیاں کھیاں ساوانے بدلا اور وسیئے مو پچھا کرنا کیسا کرنا دادا رضاو دی پھینڈ ہوئے کھولیے جسے لے مایاں تیدیر پئیے مایاں نیاں کھیاں جروتے نہیں اس نے مشہور قریب آئیے مو شاہ کی زوجہ دیا آوازا دیا میں ناکا بھی ٹھینڈیا رضاو دی بھینڈ چڑھیں گیاں تری آٹھ مانوں قریب لے گیا آوازا دی پہلی دفعہ یہ میں چاریاں پڑی زدنا آلا ہوئے آوازا دی کی میں لے لے وجڑیں مایاں دی دسلے پینا ندم چاوے تو ساکھ گرام سڑھا ملائے تری توجہ نہیں ہوئی رضاو دی بھینڈ تدا پہلا چاہے کسے آیا تین نمہ پڑھئے کسے آیا تین تحیل پڑھئے کسے آیا تین سلوات پڑھئے تدا رضاو دی بھینڈ پہ کرتے جلدی آئی مزدوراں قرآن پہیاں پڑھتیاں تدا شام دے بزار چو حسین دی بھینڈ آئی آئی کوئی پتھر بنے گا تو یہ آنسہ سے گا بھینڈ 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 اس نے تھی یعنی ہو گیا کیا میں نوہ چاہ پڑھا اور تیارتیاں میری مانگاں نہ زہر آئے کوئی پا بھینڈ بھنڈ دا